بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی زبردست ویڈیو شیئر کروں گی جس میں کچن کے اتنے سمپل ہیکس جو ہمیں روز مرز زندگی میں ہمیں تکلیف دیتے ہیں پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو اس کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست اور یوزفول سے ہیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سب سے پہلا نمبر پر تو ہم جب بھی ہر مرچے وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں تو ہماری ہاتھوں میں چیسے لگ جاتی ہیں ہاتھوں پر یہ کٹنے شروع ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے مسٹرڈ آئل اور وہ تھوڑا سا لے کر ہاتھوں پر لگا لیں گے تو آپ کی مرچیں جو ہیں وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کٹیں گی اور ہاتھوں پر کچھ بھی ایسا پرابلم نہیں کریئٹ کریں گی اور اگر آپ کو کٹنگ کرنے کے بعد اگر پہلے یاد نہیں رہتا ہے لگان اور کٹنگ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرچے آپ کو کٹ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوکنٹ آئل یوز کر لینا ہے اور اس کے یوز کرنے کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو مرچوں سے کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ بلا خوف و خطر مرچوں کی کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے حیکس اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائی بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ یہ یوسفل ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ دیکھ سکیں تو ساتھ ہی آپ پیاس جب ہم لگوں کو کٹ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے پیاس آج کل بہت زیادہ جھل والی بھی آ رہی ہے کاٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب بھی آپ لوگ پیاس کی کٹنگ کریں تو ایک کپڑا گیلا لیں کوئی بھی چھوٹا سا کپڑا لیں اسے اچھے سے گیلا کر کے ساتھ میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ جل آپ کے آنکھوں میں بلکل بھی پانی نہیں آئے گا یہ ٹپ بہت زیادہ یوسفل ہے آپ لوگ استعمال کریں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے آر نیکس ٹپ جو ہے وہ مٹر کے لورز کے لیے ہے جو اس کو کھانا چاہتے ہیں گرمیوں میں بھی اور چاہتے ہیں کہ ہماری کافی ٹائم تک سٹور ہو کر رہ جائے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک پروسس بتاؤں گی کیونکہ گرمیوں میں مٹر بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں کوشلی ملتے ہیں ہر کوئی افورٹ نہیں کر پاتا اس کو دو مرتبہ میں نے مٹروں کو پہلے اچھے سے دھو لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ایک سمپل سا باول لینا ہے اس میں دو چمچ وینیگر شامل کریں گے ہم کو وائٹ وینیگر اس میں شامل کریں گے کیونکہ وینیگر جو ہمارے جرسیم جو ہوتے ہیں سبزیوں کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے حلدی لینی ہے حلدی کو اور انس کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے اور ایک گلاس اس میں شامل کرنا ہے پانی پانی اگر نیم گرم ہو تو ویل این گوڈ اور باقی نہیں تو آپ سادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس امام کی تمام مٹروں کو ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی مٹروں کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کے ساتھ ہم میش کریں گے پہلے ساری مٹرے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر اب ہاتھوں کے ساتھ مسل مسل کے ان کو دھوئیں گے تاکہ ان کے جن اچھے طریقے سے نکل جائیں ان کے اندر سے اور یہ جو ہم نے مکچر بنایا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے لگ جائے ہر طرف سے ہر تاکہ ان کے جرسیم جو ہیں وہ اس کو خراب نہ کریں اور ہماری مٹریں جو ہے چھے سے سات مہینوں تک سٹور ہو کے آرام سے رہ سکیں ٹھیک ہے جیس کو اچھی طرح مسل مسل کے اس میں دھویں گے جب یقین ہو جائے کہ تمام مٹریں دھول چکی ہیں تو ہم ان کا سارا پانی سٹین کر لیں گے اور ایک مرتبہ ان کو پانی سے بھی دھولیں گے پانی سے دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کسی بھی ٹیچویا کی مدد سے اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے بلکل مٹریں خوش ہو جائیں یا پھر اگر دھوپ ہے تو تھوڑی دیر آپ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں معمولی سے ٹائم کے لیے تاکہ ان کا سارا کا سارا پانی سوک ہو جائے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جب اس کو اچھے سے ہم پانی سوک کر لیں گے تو ہم نے ایک ایمپٹی باول لینا ہے تو چلیں جی پہلے ہم اس کا پانی اچھے سے سوک کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی پانی باقی نہ رہے ہماری مٹریں بلکل بھی خراب نہ ہوں تو چلیں جی ایمپٹی باول جو ہم نے لیا تھا وہ بھی بہت اچھے سے خوش کر لیا تھا ساری مٹروں کو خوش کرنے کے بعد اس کے اندر ہم بالکل ائر ٹائٹ کر کے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہ چھے سے ساتھ ماتہ خراب نہ ہوگا نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہماری کوفی کے مطالق ہے کوفی آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ سردویوں میں تمام لوگ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم رکھنے کے بعد اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نمی آ جاتی ہے جب کوفی کے اندر نمی آ جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور استعمال کرنے کے قابل کم رہتی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ایک صاف سی آپ نے ململ کا کپڑا لے لینا ہے ٹھیک ہے جی ململ کے کپڑے کے اندر تھوڑے سے چاول لینے ہیں چاول کو اس طرح سے اس کی ایک پوٹلی سی بنا لیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ بند ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے چاول لیا ہے اور ایک اس کی گراہ لگا لیں گے ادھر ایک نوٹ باندھ لیں گے اور بس اس کو بند کر لیں گے اس کو نوٹ باندھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو کافی کے اندر ہی ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہی پڑے رہنے دینا ہے چاول اس کی تمام کی تمام نمی کو سوک کر لیں گے اور کافی بلکل بھی ہماری نم نہیں ہوگی اور کافی ٹائم تک کرسپی رہی گی اگر آپ کو ہماری